ہمارے سرین میں ایسا کون سا جین ہے جس کا نام ایک کارٹون جیسا ہے اچھا کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ہم ماؤنٹ ایوریشٹ پر پانی کو گرم کرے تو کیا ہوگا اور دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سمارٹ فون میں کیمرہ کبھی لیٹ سرائیڈ میں کیوں نہیں ہوتا ہے اور تو اور اس فل کی مدد سے دو لوٹیروں نے لوٹی بینگ اور ہاں دوستو اس معمولی سے دیکھنے والے کیڑے کو کبھی ہلکے میں نہ لینا اور ہاں دنیا میں سب سے عام جیو میں سے ایک مچھر کو تو ہر کوئی جانتا ہوگا لیکن کیا آپ کو پتا ہے اس سے ہر سیکنڈ میں ایک بچے کی موت صرف مچھروں کی وجہ سے ہوتی ہے پہلے آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارے سریڈ میں سوننگ ہوگ جاغ نام کا زین موجود ہوتا ہے جو ہمارے ڈیولپمنٹ میں کافی پربھاو ڈالتا ہے اس کے علاوہ پوکیمون اور ویلکرو نام کے جیو بھی ہوا کرتے تھے لیکن اب ان کے نام بدل دیئے گئے ہیں آپ بھلے ہی سوسل ڈسٹینسنگ کا پالن کرے یا نہ کرے لیکن وائل ڈینیمال خاص کر کے بندر ایک دوسرے سے کافی دور رہتے ہیں جب کسی ایک کو کوئی بیماری ہوتی ہے اسے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندر ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں اچھا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر آپ ماؤنٹ ایوریشٹ پر پانی گرم کریں گے تو کیا ہوگا دوستو گھبرائیے گا نہیں زیادہ کچھ نہیں ہوگا بس پانی ستر ڈگری سیلسیس پر بڑی آرام سے کھولیں لگے گا دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے سمارٹ فون میں کیمرہ کبھی لیفٹ سائیڈ میں کیوں نہیں ہوتا ہے اگر نہیں جانتے تو آج جانیں گے دراصل دوستو اس کا سب سے بڑا کارڑ ہے ہومن سائیکولوزی مطلب کی ہمیں رائٹ سائیڈ کی چیزیں زیادہ پرفیکٹ لگتی ہیں اور لیفٹ سائیڈ کے مقابلے اور دوسری طرف موبائل کو پکڑنے بھی کافی آسانی ہوتی ہے بندوق کے دم پر تو آپ آسانی سے بینک کو لوٹ سکو گے اور اکثر فلموں میں ایسا دیکھا بھی ہوگا پر دوستو اس سخص نے ایوگارڈو نام کا ایک فل سے دو بینکوں کو لوٹ لیا دراصل بینک لوٹتے وقت اس نے بینک والوں کو ایوگارڈو فل دکھایا اور ان لوگوں نے اس سے بوم سمجھ کر پیسے دے دیے ایسا کر کے اس نے دو بینکوں سے آٹھ ہزار ڈالر لوٹ لیے اور ایوگارڈو فل کو وہیں چھوڑ دیے اور جب بعد میں بینک والوں کو پتا چلا کی یہ کوئی بوم یا گرینٹ نہیں بلکہ ایوگارڈو فل تھا سلام ہے ان کے دماغ اور ججبے پر دوستو اگر ان کی کلاکاری آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سیر جرور کریں زائنٹ وارٹر بگ گائز یا چھوٹا سا دکھنے والا زیو اتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کی یہ ایک چھوٹی سی مچلی سے لے کر ساپ تک کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے پانی میں رہنے والے اس جیو کے سامنے چاہے جو جیوائے یہ اس پر لپک کر حملہ کرتا ہے ویسے تو یہ چھوٹا سا جیو کاکروز کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن اسے کاکروز سمجھنے کی کبھی بھول مت کرنا کیونکہ یہ کاکروز سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس بگ کے کاٹنے پر کافی زیادہ درد کا انبھو ہوتا ہے تو یہ اپنے انڈو کو لے کر بہت زیادہ کیرنگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ اپنے انڈو کو پیٹ پر لے کر گھومتے ہیں دنیا میں سب سے عام جیو میں سے ایک مچھر کو تو ہر کوئی جانتا ہوگا جو کی ہمارے آس پاس پائے جاتے ہیں ان مچھروں کے بارے میں ہم آپ کو جو بھی خطرناک چیزیں بتائیں گے ان چیزوں پر آپ بسواس نہیں کر پائیں گے کہ یہ انسٹس اتنے زیادہ خطرناک بھی ہوتے ہوں گے مچھر کئی طرح کی بیماریوں کو فیلاتے ہیں یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا ویسے ڈینگو ملیریا اور کئی طرح کی فیورز ہوتے ہیں جو کی مچھروں دورا ہی فیلتے ہیں اس کے علاوہ کبھی آپ کے مائنڈ میں ایک کوئیشن آیا ہے کہ بھئی آپ کو مچھر رات کے اندھیرے میں کیسے ڈھوڑ لیتا ہے دراصل ہمارے سانس لینے سے جو کاربن ڈائی آکسائیڈ نکلتی ہے جو لگ بھگ 70 فیٹ کی دوری سے مچھروں کو اس کا پتا چل جاتا ہے اور پھر یہ آپ کے پاس آ کر اپنا کام شروع کر دیتا ہے مچھر کتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا میں ہر سال لگ بھگ 12 لاکھ سے بھی ادھک لوگوں کی موتیں صرف مچھر دورا فیلائے گئی بیماریوں سے ہوتی ہیں پوری دنیا میں لگ بھگ ہر 30 سیکنڈ میں ایک بچے کی موت صرف مچھر کے کٹنے سے ہی ہوتی ہے تو دوستو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ سیکنڈ میں جروع بتائیے گا اور ایسی ہی ویڈیو کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بائی